امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے اللہ آپ سے راضی ہو اور اللہ آپ کو ہمت کے لیکچر پڑھنے سوڑنے کی پہرے بچو آدم نے پڑھنا ہے حدیث نمبر سترہ پہلی بات یہ ہے کہ میں انہیں گروپ کے اندر شارس لے بس بھیجے پہلے تو اس کو اپنے دیکھ لینا ہے کانڈلی تو رکو تقریباً ہے بارہ رکو ہے ہم نے دس رکو پڑھ رکے ہیں باقی دو رکو رہتے ہیں اور حدیثیں جو ہیں نا وہ پچیس ہیں تو پچیس میں سے یہ سترہ سولہ حدیثیں پڑھ رکھی ہیں باقی یہ ہمارا سلے بس تھوڑا سا واقع ہے تو مزید آپ حمد کریں اچھا جی حدیث نمبر سترہ ہن ابی یعلا شداد بن عوس ابو یعلا شداد بن عوس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں حضرت ابو یعلا شداد بن عوس رضی اللہ تعالیٰ نمیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا اللہ نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا ہے اللہ نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا ہے کہ ہر چیز پر احسان کریں احسان فرض کر دیا ہر چیز پر احسان کریں فائضہ قتل تم جب تم قتل کرو زباہ کرو فاسن القتلہ تو اچھے طریقے سے قتل کرو جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زباہ کرنا زباہ کرنا جانور جب زباہ کیا جائے فیدہ زباہ تم آگے حدیث کی وضاعت ہے فیدہ زباہ تم جب تم زباہ کرو فاحسین الزباہ تو اچھے طریقے سے زباہ کرو جانور جب زباہ کرنا ہے اچھے طریقے سے زباہ کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ اس کے گردن آدھے کاٹی ہے آدھے باقی رہ گئی ہے تو اچھے طریقے سے زباہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا پس تیز کر لے تم میں سے کوئی ایک وہی تیز کر لے اپنی چھوڑی کو چھوڑی کو جس آلے سے اس کی دھار تیز ہونی چاہیے چھوڑی کی دھار تیز ہونی چاہیے چھوڑی تیز ہونی چاہیے جس سے جانور کا گلہ کاٹا جا رہا ہے زباہ کیا جا رہا ہے تو وہ تیز ہونی چاہیے فالیورہ زبیہ تہو تو اپنے زبیہ کو زبیہ سے مراد وہ جانور ہے جس کو زبا کیا جا رہا ہے جس کو زبا کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے زبیہ تو زبا کرنا وہ کام ہے تو زبا کرنے والا تو اسی طرح زبیہ کو آرام پہنچاؤ رہت پہنچاؤ رہت آرام سکون پہنچاؤ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا تو زبیہ کو آرام سکون پہنچانا یہ اس پر احسان ہے احسان کس طرح کرنا ہے کہ وہ آلہ وہ دھار تیز ہونی چاہیے جس سے اس کو زبا کرنا ہے حدیث کی تشریح دیکھیں احسان کرنے کا حکم ہے احسان کے معنی ہے نیکی کرنا بھلائی کرنا اس نے سلوک کرنا مروت احسان کہلاتا ہے اس سے مروت کرنا یہ کیا ہے احسان کہلاتا ہے کسی کام کو بہترے طریقے سے سلکے سے خوبصورتی سے انجام دینا یہ احسان ہے اچھے طریقے سے کرنا یہ کیا ہے احسان ہے معاملات میں نیک برتاؤ فیاضانہ ہمدردانہ رویہ اختیار کرنے کا نام احسان ہے کسی سے ہمدردانہ رویہ اختیار کرنا اچھا سلوک کرنا یہ کیا ہے احسان ہے اسلام نے زندگی کے تمام معاملات میں احسان کا حکم دی زندگی کے تمام معاملات میں زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں اسلام نے اللہ تبارک و تعالی نے احسان کرنے کا حکم دیا اللہ کا ارشاد ہے یہ تقریباً سورہ نحل کے اندر ہے چودمہ بارہ ہے بارہ نمبر چودہ اس کے اندر ہے اِنَّ اللَّهِ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَلْإِحْسَان بے شک اللہ نے عدل اور احسان کا حکم دیا اللہ نے عدل احسان کا حکم دیا ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا سورہ قصص کے اندر ہے وَأَحْسِنْكَمَا أَحْسَنَكَا أَحْسَنَكَ اللَّهُ إِلَيْكَ احسان کر جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا وَأَحْسِنُ تم بھی احسان کرو ان کے بندوں کے ساتھ بندوں کے ساتھ احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا اسی طرح احسان یہ اللہ کا محبوب عمل ہے اللہ کو پسند ہے احسان کرنا اللہ کو پسند ہے اللہ بھی احسان کرتا ہے اور احسان کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ احسان کو پسند کرتا ہے واللہو یحب المحسنین واللہو یحب المحسنین اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے ایک شخص اللہ تعالیٰ ایک شخص کو اللہ نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا کر اس کی سخت پیاس بجانے پر جنت میں داخل کر دیا تو یہ اللہ کو پسند ہے کہ اس جانور کے ساتھ احسان کیا تو پیاسے کتے کو پانی پلایا تو وہ جانور اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ کے مخلوق سے احسان کرنا مبدت کرنا تو ان کو پانی پلانا یہ اللہ کو پسند آیا تو اللہ تبارک بطر نے اس کو جنت دے دی اور سنگ دلی سخت دلی اور دل کا سخت ہونا یہ اللہ کو نہ پسند ہے تو ہر معاملے میں احسان کرنے کا حکم ہے تو اس حدیث کے اندر ان اللہ قطب الاحسان اللہ تبارک بطر نے ہر چیز پر احسان کو فرض قرار دے دیا اسی طرح قتل کرنے میں احسان اسلام سے پہلے عربو میں یہ رواج تھا کہ دشمنوں کو بڑی دہشتناک سزائیں دے کر قتل کرتے تھے یہ اسلام سے پہلے اسلام سے پہلے عربو میں یہ رواج تھا یہ ان میں رسم تھی کہ دشمن کو بڑی دہشتناک طریقے سے مارتے تھے سزائیں دیتے تھے جب کسی دشمن پر قابل پا لیتے تو اس کی عزا کاٹتے اس طرح بڑی زلت سے ان کو قتل کرتے دشمن کے ناک کان یہ مسلح کرتے تھے تو کاٹ کر ہار بنا کر پہناتے تھے اس رضم کو زمانہ جہلیت میں مسلح کا آ جاتا ہے جنگ احد میں بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سے یہی سلوک کیا گیا اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے اسلام اس چیزوں سے منع کرتا ہے کہ مسلح کریں اور انسان کے آزاہ کاٹیں اسلام اس سے منع کرتا ہے یہی مخصوص حالات میں کسی کو قتل کرنا پڑے یا کسی دشمن اسلام کو اسلام دشمنی کے وجہ سے قتل کرنا پڑے تو اس کو بار بار عذیت دینا تکلیف دینا تکلیف دینا یہ جرم ہے اسلام نے اسے منع کیا ہے اور اسی طرح زبیحہ میں راحت پہنچانے میں نے پہلے بتایا کہ اسلام نے نرمی اور راحت کا معاملہ صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ تمام مخلوقات ارضیہ سماویہ یعنی زمین اور عثمان کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سے حسن سلوک کرنا حسن سلوک کرنے کی تاقیب دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ نے دریافت کیا جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی ہمارے لئے عجر ہے جانور کی تکلیف دور کرنا جانور کی تکلیف دور کرنا یعنی ان کو کھلانا پیلانا اور ان سے اچھا سلوک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہاں ہر زندہ جانور کی تکلیف دور کرنے میں بھی سواب ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک ایسی بے رحم عورت کا ذکر کیا جس نے ایک بلی کو باندھ کر بھوکھا مار ڈالا جس کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈالے گئی غرض جانور پر ظلم کرنا گناہ کو دعوت دینا ہے جانور پر ظلم کرنا گناہ کو دعوت دینا ہے جس طرح یہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ کر بھوکھا مار ڈالا تھا تو اس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو گئی اسی طرح ایک انساری نوجوان کے اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بدسلوکی کا ذکر کیا تو آپ نے اس نوجوان انساری سے ارشاد فرمایا کہ اس بے چارہ بے زبان جانور کے عبارہ میں تم اللہ سے ڈرتے نہیں تم اس جانور سے ڈرتے نہیں جس نے تم کو اس کا مالک بنایا اس نے مجھ سے شکایت کی تم اس کو بکھا رکھتے ہو زیادہ کام لے کر اس کو دکھ پہنچاتے ہو لہٰذا اس جانور کے کیا کرو جانور پر احسان کرو اس کی خدمت کرو اور جتنا اس سے کام کرواتے ہو اس سے کہیں زیادہ اس کو کھلاو پلاو تو یہ ہے جانور کے ساتh احسان کرنا اس کے دیکھ بال کرنا اسلام نے جانور سے رحمدھ اور نر بھی کرنے کا حکم دیا یہاں تاکہ جب تم اس سے زباہ کرنے لگو تو اس کے ساتھ احسان کرو زندہ ہے تو اس کے ساتھ احسان کرو اچھا سلوک کرو اچھا سلوک کا مطلب یہ ہے اچھے سلوک کا مطلب یہ ہے اس کو جتنا اس سے کام کروانا ہے اس سے کہیں زیادہ اس کو کھلانا بھی ہے جس طرح یہ اس جانور اونٹ کا معاملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کی خدمت کر جانور سے احسان کر جانور سے چسلو کر یہ زندہ ہے اگر آپ نے اس کو زباہ کرنا تو اس کے ساتھ بھی احسان کا حکم ہے جس طرح اس حدیث کے اندر ہیں جب تم اسے زباہ کرنے لگو تو احسان کے ساتھ زباہ کرو یعنی تیز دھار آلے سے زباہ کرو تاکہ زباہ کرتے وقت اسے زیادہ تکلیف نہ ہو فقہ حدیث نے فقہ حدیث کی روشنی میں زباہ کرنے کی کچھ طریقے بیان کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تقریبا یہ سات طریقے ہیں زباہ کرنے سے پہلے بوکھا پیاسا نہ رکھا جائے زباہ کرنے سے پہلے جانور کو بوکھا نہ رکھا جائے نمبر دو ہے زباہ کرنے سے پہلے چھوڑی تیز کرنی چاہیے یہ کچھ طریقے ہیں چھوڑی تیز کرنی چاہیے جانور کے سامنے چھوڑی تیز نہ کی جائے جانور کے سامنے چھوڑی کو تیز نہ کیا جائے یہ اس کے عداب میں سے ہے چھوڑی جلدی چلائی جائے چھوڑی جو ہے نا وہ آلہ تیز جلدی چلائی جائے اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور نمبر پانچ ہے کسی دوسرے جانور کے سامنے جانور زبا نہ کیا جائے جانور کے سامنے جانور زبا نہ کیا جائے گئے بحث بکری اب زبا کر رہا ہے تو دوسری وہاں سامنے موجود ہو اس طرح نہ کیا جائے نرم زمین پر لٹایا جائے نرم زمین پر لٹایا جائے تاکہ اس کو زیادی تکلیف نہ ہو نمبر ساتھ چمڑا اتارنے سے پہلے اسے پوری طرح تھنڈا کیا جائے یعنی سانس اس کا نکل جائے اس کو تھنڈا کیا جائے کچھ دیر بعد اس کا چمڑا اتارا جائے ایک مرتبہ ایک بکری کساب سے بھاگی ایک مرتبہ بکری کساب سے بھاگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب آ کر کھڑی ہو گئی کساب اسے ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیدنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا اے کساب اسے موت کی طرف نرمی سے لے جا یہ دیس ہے اسے موت کی طرف نرمی سے لے جا اسے سختی نہ کر اسی طرح ایک شخص بکری کو زباہ کرنے کے لیے اس کو گھرا کر اس کے سامنے چھوڑی تیز کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا زباہ کرنے سے قبل ہی بار بار مارنا چاہتے ہو زباہ کرنے سے قبل اس کو بار بار مارنا چاہتے ہو اس کے سامنے چھوڑی تیز کرنے غرض حدیث مبارکہ میں دو چیزوں کا ذکر فرمایا قتل کرنے میں اور زباہ کرنے میں احسان کا معاملہ کیا جائے قتل کرنے میں اور زباہ کرنے میں احسان کا معاملہ کیا جائے تو یہ تھی حدیث نمبر ستنہ اللہ تبارک و تعالی نے احسان کرنے کا حکم دیا ہر چیز میں احسان ہر چیز میں احسان تو میری آپ سے پیارے سٹوڈنٹس آپ سے اپیل ہے کہ آپ بھی اپنے عزیز و اقارب اپنے رشتہ دار سے احسان کریں احسان کا مطلب کیا ہے حسن سلوک کرنا اچھی گفتگو کرنا نیکی کرنا تو اپنے معاشرے میں عزیز و اقارب سے احسان کیا ہے اچھی گفتگو کرنا والدین سے احسان کیا ہے ان کی خدمت کرنا ان کی بات ماننا ماں کی بات ماننا باب کی بات ماننا بھائی کی بات ماننا ان کا کام کرنا وہ یہی بات ہے نا ہر بندے کے کچھ حقوق ہیں کچھ فرائض ہیں ہر بندے کے کچھ حقوق ہیں کچھ فرائض ہیں تو جو بندہ اپنا فرض ادا کرے گا حق اس کو خود بخود مل جائے گا ہر بندہ جو اپنا حق مانگ رہا ہے کسی سے تو وہ اپنا فرض ادا کرے اپنا فرض ادا کرے حق اس کو خود بخود مل جائے گا تو آپ اپنے والدین سے اپنے اسازہ سے ان کے فرائض پر عمل کریں گے تو وہ آپ کو ان کا حق آپ کو حق مل جائے گا اسی طرح آپ ان سے اچھا سلوک کریں میرے کہنا کا مقصد یہ ہے ان سے احسان راستے کا احسان یہ ہے کہ راستے میں کوئی چیز پڑی ہے تکلیف دے چیز ہٹا دینا یہ بھی احسان ہے نیکی ہے صدقہ ہے تو یہ راستے کا احسان ہے والدین کا احسان یہ ہے ان کی بات ماننا جو بات وہ کہتے ہیں ان کی خدمت کرنا ان کی بات کہا ماننا یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر یہ کہا ہے تو یہ تھی احسان حدیث نمبر سترہ سترہ احسان کرنے کا حکم اور یاد رکھیں کل ٹیسٹ ہوگا تو اس کا جو ہے نا ٹیسٹ آپ یاد کریں حدیث نمبر ایک دو اور تین یہ شرول ہے کل کا تو کل آپ کو پیپر مل جائے گا تو آپ پیپر جو ہے نا کانلی پیپر آپ بھیجیں پیپر کریں اور سب کا پیپر جتنے گزرے ہیں تو وہ پیپر جو ہے نا حل کر کے آپ جو ہے نا ادارے میں بھیجیں سٹاف موجود ہوتا ہے اور نمبر لگا کے آپ کو واپس مل جائیں گے رضاک اللہ اللہ آپ سے راضی ہو اللہ آپ سے خوش ہو اللہ آپ کو مزید حمد دے تو فیق دے کہ آپ پڑھیں والدین کی خدمت کریں اور ان کی دعا کریں اور نماز ادا کریں مل جائیں گے مل جائیں گے مل جائیں گے موسیقی